سلام علیکم پیارے بھائیو بہن بھائیو کیسے ہیں آپ سب امید ہے میرے تمام جو یوٹیوب فیملی ہے بلکل خیریت سے ہوگی اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے اللہ پاک آپ کے رسک میں برکت دے اللہ پاک آپ کو دندرستی دے آمین سما آمین اچھا یہ چوزے تو ہم نکلوا لیتے ہیں پیسے پہلے بھی میں نے ایک ویڈی اپلوڈ کی تھی لیکن یہ ماشاءاللہ سے پچیس تیس کے قریب یہ چوزے ہیں مجھے بہت شوق ہے چوزے نکلوانے کا یہ انکیوبیٹر میں نے رکھا ہوا ہے میں سارا کچھ آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ چوزے اس میں کچھ گنجے بھی ہیں گنجے یہ ہوتے ہیں جن کے یہ گردن کے اوپر بال نہیں ہوتے یہ دیکھیں اس کی گردن پر بال نہیں ہے جتنا بڑا ہو جائے گا نا یہ تب بھی ایسا ہی رہے گا اب باقی جو دیکھیں ان کے گردن کے اوپر بال ہیں وہ نارمل ہیں یہ بہت کیوٹ لگتے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں اس کے گردن پر بال نہیں ہے یہ ایک بھی گنجا ہے تو اچھا ان کو جو ہے نا چوزے نکلوا لیے اب ان کو دانا پانی کیسے دینا تو دانا پانی دینے کے لیے کچھ کہتے ہیں کہ ان کو بلکل تھوڑا سا دانا پانی دیں اور زیادہ پانی نہ دیں تو دیکھیں گرمی کا موسم ہوتا ہے اگر ہم اس کو جو ہے نا ایک دفعہ پانی دو تین گھنٹوں کے بعد پھر سے رکھیں تو یہ اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ ان کا جو پوٹ ہے پوٹہ ہے وہ بھر جاتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ الٹے ہوگے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بیمار ہو جاتے ہیں جب حد سے زیادہ پانی پییں گے تو یہ بیمار ہی ہوں گے اور حد سے زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہوں گے میں کہتا ہوں کہ ان کے سامنے دانا پانی پڑا رہے جتنی اس کو ضرورت ہے چوزوں کو ایک گھنٹے کے بعد پینا ہے پانچ منٹ کے بعد پینا ہے تو وہ اپنی مرضی سے پییں اب دیکھیں نا ایک اس نے چار گھونٹ پینے ہیں ہر دو تین منٹ کے بعد اور جب ہم ایک گھنٹے کے بعد پانی رکھیں گے تو چوزیں بہت زیادہ پانی پی کے پھر وہ ان کی صحت خراب ہونی ہے اور وہ پھر مرنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں میں نے پانی رکھا ہوا ہے یہ رکھا تو ٹیمپریری ہے اس کا وارٹر باکس جو ہے وہ لے کے آنا ہے ابھی میں نے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر چھوٹی سی گلاسی رکھی ہے وہ اس لئے کہ اس کے اندر نہیں جائیں گے پھر اس ٹرے کی اندر نہیں جائیں گے پانی گندہ نہیں ہوگا ابھی بھی گندہ ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہے اب یہ اس کے ارد گرد ہو کے یہ پانی پھینگے یہ دیکھیں یہ طریقہ بالکل مجھے ٹھیک لگا ہے آپ بھی اس کو اپنا سکتے ہیں اچھا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی جو ہے لائک کیجئے گا چینل کو سبسرائب لازمی کر دیجئے گا اگر اس میں آپ کو کچھ اچھا لگے تو آپ نے لائک لازمی کر کے جانا ہے اچھا اس کے بعد یہ کچھ انکیوبیٹر میں پڑے ہوئے ہیں اس کا ٹیمپریچر 37.6 ہے یہ اب ہو رہا ہے 37.56 ہونا چاہے گے تو اس کا جو بلب ہے وہ آف ہے کیونکہ اس کا ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ہے اب بلب جو ہے وہ آن ہو گیا ہے اچھا باقی جو چوزے ہیں وہ ماشاءاللہ کچھ 20 پچیس یہاں پڑے آئے ہیں دیکھیں درہا یہ اتنے سارے چوزے یہ انکیوبیٹر میں ہیں ابھی یہ تو ابھی فریش نکلا ہے ابھی یہ دیکھیں اس کے بار بھی خوشک نہیں ہوئے اور کچھ یہ نکلنے والے ہیں یہ انڈا یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں یہ یہاں پہ یہ اس کو تڑک لگی ہوئی ہے یہ نکلنے والا ہے چوزہ تو بھئی اب اس کو یہ بھی میں نے ساتھ اکٹھے کرنے ہیں یہ کچھ ایک دو دن کے لیٹ تھے تو اس وجہ سے یہاں پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں یہ ایک تو میرے خیال میں سو رہا ہے اوہو وہ پتہ نہیں سو رہا ہے کہ مر گیا یہ گنجا تھا یہ مر گیا یہ تو بڑا نقصان ہو گیا چلیں اچھا کوئی بات نہیں ہوتے رہتے ہیں ایک یہ بھی مرا ہوئے ہیں یہ بھی صحیح طرح سے نکلا نہیں تھا اچھے تو بیس پچیس یہ ہیں ان سب کو جو ہے نا میں نے نا جو مرگی کے ساتھ چھوڑ دے نہیں یہ سارے چوزے وہ مرگی پھر اس کو پا لے گی ان سب کو جو ہے دو مرگیاں میں نے جو ہے انڈوں بھی بٹھائی ہوئی ہیں انہوں نے بھی چوزے نکال لی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ سارے چوزے میں نے ان کے ساتھ جا کے ملا دینے ہیں پھر مجھے دانا پانی دینے کی جو ہے وہ اتنی ان کی کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو وہ مرگی جو ہے وہ ہی ان کو سنبھالے گی پھر یہ مصلا بیس پچیس یہاں پہ ہیں بیس پچیس میں نے پہلے باکس کے اندر دکھائی تھے تو بھئی اب میں لے کے چلتا ہوں آپ کو جو ہے وہ مرگی کی طرف مرگی میں نے یہاں بھی بٹھائی ہوئی ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں اس کے نیچے بھی بچے ہوں گے اس کا بھی ٹائم جو ہے وہ پورا ہونے والا تھا تو آپ لوگ اس سے گزارش ہے دلی گزارش ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے لازمی جانا ہے تو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کہاں ہیں آپ کے بچے واہ بھئی واہ رون کے لگی ہوئی ہیں تو یہ سارے وہ بچے اٹھا کے میں نے اس مرگی کے ساتھ ملا دینے ہیں تو یہ سارے پھر خودی سنبھالے گرمی سرتی سے اسی کے نیچے جو ہے وہ گزارش سے بیٹھ جائے کریں گے دیکھیں یہ پیورا سیل چوزیں ہیں یہ والے جو ہیں دینوں اور کچھ یہاں پہ نکلنے والے بھی ہیں یہاں بھی نکلنے والے ہیں یہ ذرا دیکھیں اس کے روپر یہاں پہ یہ نکل رہا ہے یہاں سے بچہ اچھا بھی ایک تو یہ مرگی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا تو ایک یہ ہے یہاں پہ اس نے بھی نکالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کا ایک ہی ہے ابھی کچھ ہنڈے اس کے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور ایک یہ چوزہ جو ہے وہ نکل رہا ہے یہاں سے اللہ خیر کرے یہ بھی کچھ گھنٹے تک نکل آئے گا تو یہ سارے چوزے میں نے اٹھا کے ان دونوں مرگیوں کے ساتھ ملا دینے ہیں تو یہ بہت زبردست طریقہ ہے چوزے پالنے کا اور چوزے نکلوا کے اس طرح پالنے کا تو آپ بھی اس طرح کر کے دیکھئے گا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے موسیقا موسیقا